دعا پہ یقین رکھتے ہو؟ ہاں بے شک دعا ہے تو انسان کا نصیم بدل دیکھتی کیا مانگ رہے تھے دعا میں؟ اببو کے لئے دعا کر رہا تھا کیا وہاں نے؟ گیت، قبید تو ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے ضروری تھوڑی نہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو بھی ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ہمیں تو اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے تمہارے والد میں بہت محبت کرتے ہوں گے نا ان کے فرما بردار بیٹے جو آوے فرما بردار کا ضرور ہو لیکن میرے اببو سخت بہت ہے بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے مجھ پر بہت سختی کی ہے ہمیشہ روٹو کرتے تھے لیکن ان سے دور ہو کر اب اس بات کا احساس ہوتا ہے یہ وہ جو بھی کرتے تھے ہماری ملائی کے لئے ہی کرتے تھے اگر انہوں نے اب تک مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ کی ہوتی تو میں شاید آج ایک اچھا انسان نہ بن پاتا اور باپ کی ڈار میں تو بہت سارا پیار چھپا ہوتا ہے جو وہ آپ سے کرنا چاہتے وہ آپ کو دنیا کی ہر برائی سے بچانا چاہتے اور ایک باپ کے لئے اپنی اولاد سے بند کر کوئی شاید نہیں بس بیٹا آپ لڑنا بند کر تو اپنے آپ سے اور کسی اور سے بھی اسی میں خیر چھپی ہے کبھول کر لو اس جگہ کے لئے جو دنیا کا طریقہ ہے اس پر چلو تم کیا سوچنے لگ گئے کچھ نہ ہے اچھا ایک بات کا جواب تو دو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے تمہارے میں ایک بہترین زندگی اچھی جواب اچھا گھر اچھی کار ایک اچھا لائف سٹائی اگر یہ سب آپ کے پاس ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے آسان تو ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کے پاس یہ ساری آسائشیں نہیں ہوتی کیا ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی ان کی زندگی بھی تو اتنی احسین ہوتی لیکن ان حالات سے سمجھاتا کو میں زندگی نہیں سمجھتا اتنی زندگی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے گزارے تو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے تو انسان نہیں بنایا گیا اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر خدا کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں میرے دوست ان کی زندگی میں ایک سکون اور اتمنان ہوتا ہے اور مسکراہت ان کے چہرے کا زیور بن جاتی ہے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ رشتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیئے جیسے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، ڈیوی، اولاد، ایک ہستا بستا گھرانا سب سے بڑی نعمت ہے ایک ان یہ رشتے دکھ بھی تو دیتے ہیں ان دکھ آتے ہیں یہ رشتے ہمیں دکھ نہیں دیتے بعض اوقات جانے ان جانے میں ہم انہیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنی اناہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک ہیں اور وہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تم سوچو اگر تم یا میں بیمار بڑھ جائے یا کسی مشکل میں آ جائے تو سب سے پہلے تکلیف، پریشانی ہمارے والدین کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی اور پھر ایک ایسا ہے شخص جس کی فیملی اس سے راضی نہ ہو میرے نزدیک وہ شخص اگر دنیا کا امیر تریر انسان بھی بن جائے تو وہ ایک ناکام انسان ہی کہلائے گا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے پڑھوں گا شلو یہ تو اچھی بات ہے تم نے کہا کہ تم نماز پڑھو گے میں تمہارے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تمہارا دل بدل دے اور تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرے